ہیلو دوستو تو دوستو اگر آپ نے بھی اپنا ٹولت پاس کر لیا ہے اور آگے چل کہ آپ ایک ویٹنری ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ایک پسوچی کسک بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹرز میں ویٹنری ڈاکٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسے کہ ویٹنری ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونے کیا یہ اس کے لئے کون سا کورٹس کرنا ہوتا ہے کورٹس میں کیسے ایڈمیسن ملتا ہے کورٹس کی فیز کتنی ہوتی ہے اور ادھی آپ ایک ویٹنری ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو سہلی کتنی ملتی ہے ان سب کے بارے میں پوری ڈیٹرز میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کون تک سرور دیکھیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو ہیل فل لگے اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک سرور کریں اور چینل پہ پہلی بار وزٹ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے ہی کریئر سے ریٹیڈ ویڈیو آپ کو یہاں پہ ملتی رہتی ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دوستو ویڈیو ڈاکٹر جسے ہم پسو چکسک کے نام سے جانتی ہیں دوستو بات کردی ان کے کام کی تو ایک ویڈیو ڈاکٹر کو پسو اور پچیوں کی پوری دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے پسو پچیوں کو جانور کو جو بھی بیماری ہوتی ہے یا پھر سنکرونت سے بچنے کے لیے انہیں ٹیکہ کرنا ہو گیا اس کے ساتھ جانور کی سرجری کرنا اور انہیں کوئی بھی بیماری ہونی پر ان کی علاج کرنا انہیں دوا دینا یہ سارا کام ایک پسو چکسک کا ہوتا ہے دوستو اگر آپ بھی ایک پسو چکسک یعنی کی ویڈیو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس یوگیتہ کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو ایک ویڈیو ڈاکٹر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ٹولتھ پاس ہونا چاہیے ٹولتھ آپ کا پی سی بی یعنی کی فیزکس کمیسٹی بائیلوجی سبڈیٹ کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے ٹولتھ کے ساتھ آپ کے پاس گریجویشن یا پھر ڈپلومہ کی ڈگری بھی ہونی چاہیے فیٹنری کے فیلڈ میں دوستو گریجویشن اور ڈپلومہ کرنے کے پاس اگر آپ چاہیں تو آپ ماسٹر ڈگری بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ یمڈی یا پھر اسپیسلسٹ کورس بھی کر سکتے ہیں ویٹنری کے فیلڈ میں ان سب کے آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ویٹنری کے فیلڈ میں اگر آپ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر بیچلر ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ماسٹر یا پھر پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے کورس ہوتی ہیں جنہیں آپ کو کرنا ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو اگر آپ ایک ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں ہے veterinary کے فیلڈ میں تو آپ کون سے کورس کر سکتی ہیں دوستو ڈیپلوما کرنے کے لیے آپ 10 کے بعد بھی آوی دن کر سکتی ہیں 12 کے بعد بھی آپ veterinary کے فیلڈ میں ڈیپلوما کر سکتی ہیں بات کریں کورس کی تو اس میں آپ کو ڈیپلوما ان veterinary pharmacy دوسرا کورس ہے آپ کا ڈیپلوما ان veterinary lab technician تیسرا ہے آپ کا ڈیپلوما ان animal house binary and ڈرائرلنگ چوتھا کورس ہے آپ کا ڈیپلوما ان veterinary assistant یہ سارے ڈیپلوما میں کورس ہوتے ہیں جنہیں آپ کر سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ graduation کرنا چاہتے ہیں بیچلر ڈگری لینا چاہتے ہیں veterinary کے فیلڈ میں تو آپ کو پاس کون سے کورس ہوتے ہیں دوستو بات کریں اس میں تو bachelor of veterinary science ہوتا ہے دوسرا ہے آپ کا bachelor in veterinary medicine اس کے بعد bachelor of science in bio-tessary science اس کے بعد آتا ہے veterinary nursing اس کے ساتھ آتا ہے آپ کا bachelor of science in animal health اس کے بعد bachelor in bio veterinary science honors ہے یہ اس کے ساتھ آتا ہے آپ کو بیچلر آف سائنس ان پلی ویٹنری میڈکسین یہ ساری کورس آپ کے بیچلر ڈگری میں ہو جاتی ہے آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ ماسٹر ڈگری لنا چاہتے ہیں آپ پوشٹ گریویشن کرنا چاہتے ہیں آپ ویٹنری کے فیل میں تو کون کون سے کورس ہوتی ہے تو اس میں بات کریں کورس ہے تو اس میں ہوتا ہے آپ کا ماسٹر ان ویٹنری اسٹڈیوڈرین ایڈر ہے ان فیڈ سائنس ان ٹینکلولوجی یہ کورس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے Master in Veterinary Science Research اس کے بعد آتا ہے Master of Veterinary Studies and Conservation Medicine اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے آپ کا Master in Veterinary دپک آتا ہے Diagnostics Pathology یہ سارے کورس ہوتا آپ کے ہوتے ہیں یعنی کہ سب بار ڈپلومہ بھی ہوتا ہے بیچلر ڈگری اور ہو گیا آپ کا پوشٹ گریشن یعنی کہ ماسٹر ڈگری اس میں سے آپ کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ بھی ان کورسوں میں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کورسوں میں ایڈمیسن کیسے ملتا ہے اور اس کورس کی فیس کیتنی ہوتی ہے دوستو ان کورسوں میں ایڈمیسن لینے کے لیے آپ انڈیا کے ٹاپ کاللیج esse ہاؤھر گوررمنٹ کاللیج سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو انٹرینس ایکزام بھی کیلئر کرنا ہوتا ہے انٹرینس ایکزام کیلئر کرنے کے بعد ان کورسوں میں آپ کو ایڈمیسن مل جاتا ہے دوستو ان کورسوں کی اب بات کرے فیس کی جو ان کی فیس رہتی ہے ان آوریز میں ایک بات کرے تو لگہ 20,000 سے 1,000,000 روپے پردیر ان کورسوں کی فیس آپ کی پڑھ سکتی ہے دوستو ان کورسوں کی فیس depend کرتی ہے کہ آپ کون سے کورس کو کر رہے ہیں اور کس راج یا آپ پھر کس کولج سے اس کورس کو کر رہے ہیں ہر راج اور ہر کولج اور ہر کورس کے لیے فیس الگ الگ ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں پوری ڈیٹرز میں یعنی کہ ٹول سے لیکے ایک ویٹنری ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے آپ پوری دیٹس میں بات کر لیتی ہیں دوستو ایک ویٹنری ڈاکٹر بننے کے لیے سب سے پہلے ٹول پاس کرنا ہوگا ٹول آپ کا پی سی بھی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنا گریجوشن کمپلیٹ کرنا ہوگا یا پھر آپ ڈپلومہ کر سکتے ہیں یا پھر بیسر ڈگری لے سکتے ہیں اس کے بعد سب سےsized کرنے کے بعد آپ کے پاس کئی سارے اپشن نکل کے آتے ہیں پرائیوٹ یا پھر گورنمنٹ دونوں طرح سے ویٹنری ڈاکٹر بننے کے وہاں پہ کائر کر سکتے ہیں کسی بھی ہاؤسپیٹلس میں جا کے آپ پرائیوٹ کے وہاں پہ آپ جاپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں بھی جا کے وہاں پہ آویدن کر کے وہاں سے بھی ویٹنری ڈاکٹر کے پر کر سکتے ہیں اس پرکار سے آپ پسوچی کسک یعنی کی ویٹنری ڈاکٹر اس طرح سے آپ بن سکتی ہیں آپ بات کر لیتے ہیں کہ ایک پسوچی کسک یعنی کی ویٹنری ڈاکٹر کی منتھلی سیلی کتی ہوتی ہے دوستو بات کریں ان کی سیلی کے تو ان کی سٹارٹنگ جو سیلی رہتی ہے وہ لگ بگ 30,000 سے 40,000 روپے ان کی منتھلی سیلی ان کو سٹارٹنگ میں ہی دیا جانے لگتا ہے اور جیسے ان کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے آگے سل کے ان کی سیلی لاکھ روپے بھی ہو جاتی ہے دوستو یہ تھے جانکاری کی پسوچی کسک کیسے بنتی ہیں کون سا کورس کرنا ہوتا ہے ان کی سیلی کتی ہوتی ہے ان سب کے بارے میں پوری ڈیٹس میں ہم نے ویڈیو میں بات کر لیا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں